اسلام علیکم یہ اس وقت پاکستان کے کرکٹ کے شائقین کے لیے بہت بڑی خبر ہے بہت خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان نے کچھ دیر پہلے بھارت کو ایشیا کب ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے سپر فور کے مرحلے میں پانچ بکٹوں سے شکست دے دی بھارت سے پانچ بکٹوں سے ہارنے والے پاکستان نے چند ہی دنوں کے بعد وہ بدلہ پرابر کر دیا آج کا میچ بہت اچھا بہت سنسنی خیز اور بہت دلچسپ رہا اور ہر مرحلے پر میچ دائیں بائیں ہوتا رہا جس کی وجہ سے اس کی سنسنی خیزی برقرار رہی بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو ایک سو بیاسی رنس کا ٹارگٹ دیا اور بظاہر اس ویکٹ کے اوپر یہ ٹارگٹ جو ہے وہ کافی بڑا ٹارگٹ دکھائی دی رہا تھا اور جس طریقے سے پاکستان کے اوپنر جو ہیں بابر آزم جلدی آؤٹ ہو گئے تو ایسے لگا کہ پاکستان جو ہے یہ ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے گا لیکن ایک اچھا فیصلہ کیا گیا کہ فخر زمان کے آؤٹ ہونے کے بعد محمد نواز کو جو ہے بیٹنگ آرڈر میں اوپر بھیج دیا گیا اور یہ فیصلہ جو ہے اگر یہ ٹیم کا فیصلہ تھا تو بہت اچھا تھا اگر یہ کپتان کا فیصلہ تھا تو بہت اچھا تھا اور اگر یہ کوش کا فیصلہ تھا تو بہت اچھا تھا اور اگر یہ اجتماعی فیصلہ تھا تو بہت اچھا تھا کہ نواز کو پہلی مرتبہ اوپر کے بیٹنگ آرڈر میں شروع کے اوورز کھیلنے کا موقع ملا اور اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین بیٹسوین اور ہارڈ ایٹر ہے اور اب اس کی اصلاحیت کو پیش نظر رکھ کر آئندہ کے میچوں میں بھی محمد نواز کا صحیح استعمال کیا جائے میری رائے میں اگر پاکستان بابا رازم کو اوپنر کی بجائے ون ڈان پوزیشن پر کھلانا شروع کرے تو پھر ایننگز بابا رازم بہت اچھے انکر کر کے آخری اوورز تک لے جا سکتے ہیں شروع میں ان کے آؤٹ ہو جانے کے بعد پاکستان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے عمومی طور پر لیکن آج رزوان اس کے بعد فقر زمان اور پھر محمد نواز نے میں جس طرح بنایا اور جس طرح ایک پارٹنرشپ انہوں نے قائم کی وہ بہت قابل تعریف ہے اس کے بعد جو ہے عاصف علی نے اپنا حصہ ڈالا اور گووو میچ فینش نہیں کر سکے لیکن اس کے بعد دو جب دو گیندوں کے اوپر دو رنس چاہیئے تھے تو افتخار ہمارے جو محمد افتخار احمد ہیں انہوں نے جو ہے پانچ لی گیند پر دو رنس بنا کر پاکستان کو کامیابی دلوائی یہ بہت بڑا میچ تھا میری طرف سے پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ شائقین کو بہت مبارک ہو